موسیقی 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 کہ اس کو کون کون لوگ یوز کر سکتے ہیں گائز اس کو باڈی بیلڈنگ لائن میں بہت استعمال کیا جاتا ہے فیٹنیس لائن میں اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے ایون کہ کسی بھی سپورٹس میں جہاں پر لوگوں نے اپنے مسلس کو سٹرنٹھ کو بڑھانا ہوتا ہے وہاں پر وے پروٹین کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے ویوز کیا ہیں سوسائٹیس کو کس طرح سے دیکھتی ہے گائز اگر آپ ایک وے پروٹین کا اس سے آپ کی کڈنی خراب ہو جائے گی یہ تو سٹیرویڈز ہیں اس سے تو لوگوں کی ڈیس ہو جاتی ہیں لوگوں کے مائنڈ میں عجیب عجیب باتیں ہیں عجیب عجیب طرح کے میٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی آپ کی آنٹیاں آ کے آپ کو بولتی ہیں کہ بیٹا اس چیز کو استعمال نہ کرو اس سے تو یہ ہو گیا فلانے نے استعمال کی تھی اس بندے نے استعمال کی تھی اس کے ساتھ یہ کہ ہو گیا وہ ہو گیا گائز ان سب باتوں کو اپنے ذہن سے ٹوٹلی آپ نکال دیجئے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ پر سختی کرتے ہیں آپ کے فرینڈز آپ کو روکتے ہیں تو پھر آپ گروہ جی سے جا کے بات کریں گے ظاہر ہے گروہ جی کا تو دھندہ ہے وزنس ہے انہوں نے آپ کو ایک ڈیبیا پکڑا دینی ہے کہیں گے بیٹا ان گولیوں کو کھالو چھپا کے رکھ لینا نظر بھی آ جائیں تو آپ کہہ دینا کہ یہ ملٹی ویٹامینز ہیں تو وہ آپ کو گلت طرف سٹیروئیڈز کی طرف ڈرگز کی طرف لگا دیں گے اور کہیں گے کہ اس سے تو باڈی بھی اس سے جلدی بن جائے گی بگینرز جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں اور وہ گلت رستوں پر لگ جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بینیفیٹس کے ہیں گائز دیکھیں آپ کو 200 گرامز اف پروٹین ایک دن میں ریکوائرڈ ہے وہ پروٹین آپ کو پورا کرنے کے لیے قریب اتنا کھانا پڑے گا پورے دن میں اور آپ پھر بھی اپنا پروٹین پورا نہیں کر پائیں گے پروٹین کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ سپوس پندرہ انڈے ایک دن میں وائٹ ایگز کنزیوم کر رہے ہیں ساتھ آدھا کلو چکن کنزیوم کر رہے ہیں 200 گرامز اف فش کنزیوم کر رہے ہیں پھر بھی آپ کا 200 گرامز پروٹین کمپلیٹ نہیں ہوتا تو گائز اس میں اگر آپ اس کا ایک سکوپ ایڈ کر کے 25 گرامز پروٹین کنزیوم کر سکتے ہیں ایک ایگ کے سائز کے برابر پانی میں مکس کیا پھی لیا آپ کے مسل کی ریکووری بھی ہو جائے گی آپ کو پروٹین بھی پورا ہو جائے گا اور ویجیٹیرین لوگ جن کی ڈائیڈ میں لین پروٹین کا کوئی سورس ہی نہیں ہے چیز سے پروٹین لے سکتے ہیں ملک سے لے سکتے ہیں یوگرٹ سے لے سکتے ہیں گائز ان کے ساتھ انہیں فیڈ بھی لینا پڑتا ہے گائز دودھ میں یوگرٹ میں ان سب چیزوں میں فیڈ بھی ہوتا ہے لین پروٹین کا سورس ہی نہیں ہے اگر وہ اپنی ڈائیڈ میں اس کو ایڈ کر لیں گے تو ان کو پروٹین کی ایک لیول تک پہنچنا جتنی ان کو ریکوئرڈ ہے ایک دن میں کتنا آسان ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکس کی سائیڈ افیکس اس کے گائز میری نظر میں کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے بعض لوگوں کو کڈنی کا ایشو ہوا ہے آپ اس پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں نیٹ پہ گائز ان کی کڈنی میں پہلے سے ہی کوئی پروٹین انہوں نے پروٹین کنزیوم کرنا شروع کر دیا اوپر سے وارٹین ٹیک کم رکھی گائز اس کو کنزیوم کرنا ہے تو آپ کو ایک دن میں دس سے بارہ گلاس وارٹ پانی کنزیوم کرنا ہوگا اب ان کی کڈنی آلریڈی خراب تھی تو انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی سپلیمیٹس کو استعمال کیا تو ان کی کڈنی میں مزید گڑ بڑ ہو گئی تو جن کی کڈنی خراب ہے اس کو بلکل بھی استعمال نہ کرے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ ایک بگنر ہیں آپ نے نیا نیا پروٹین یوز کرنا شروع کیا ہے تو 50% چانس ہے کہ آپ کو ڈائیجیشن میں تھوڑا ایشو ہوگا تو وہ ٹیمپریری ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ایک اور بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ڈبے سے پروٹین پی کے باڈی بنا رہا ہے انہیں یہ بات سمجھائیں انہیں یہ بات سمجھائیں کہ ان سے باڈی نہیں بنتی باڈی آپ کے ہارڈ ورک آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کی نیوٹریشن سے بنتی ہے آپ کی کنسسٹینسی آپ کے فوکس سے بنتی ہے یہ صرف 10% کام کرتے ہیں 90% کام آپ کی نیوٹریشن کا ہے اگر آپ نے پروٹین یوز کرنا ہے تو آپ 100% ایثنٹک سورس سے اس کو پرچیز کریں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس کو سیل کر رہا ہے اس نے اس میں کوئی ملاور تو نہیں کی یہ سپلیمنٹ دو نمبر تو نہیں اگر دو نمبر ہوا پھر آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکس بھی ہوں گے آپ کی ڈائیجیشن بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا اہیڈ کر دیتے ہیں زیادہ پروفٹ کے چکروں میں گاز یہ تھی میری آج کی انفرمیشن وے پروٹین کو لے کر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اچھی انفرمیشن ملی ہوگی آپ سمجھ سکیں ہوں گے کہ وے پروٹین کیا فنکشن ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے ہیں میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے پیرنٹس کو دکھائیے تاکہ وہ سمجھ سکیں پروٹین کے بارے میں میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تھانکس اگین